مجھے اقدم اس کا نام یاد آگیا His name came back to me I suddenly remembered his name His name came rushing back to me I recalled his name تو فرینز آگیا ہوں میں پھر سے آپ کے لئے ایک کمال کے ویڈیو لے کر آپ نے تھم نیل دیکھ کر یہ تو سمجھ لیا ہوگا کہ یہ ویڈیو کس بارے میں ہے اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ جو ہمارا ہندی کا ورڈ ہے یاد آنا یاد کرنا یاد آجانا یاد یہ کتنے الگ الگ طریقے سے یوز ہو سکتا ہے اور اس کے یوز اس کے میننگ کے آدھار پر ہم اس کو انگلیش میں الگ الگ طریقے سے ایکسپریس کرتے ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گا کافی سوچ سمجھ کر دماغ لگا کے میں نے اس کو دیکھا ہے کہ الگ الگ طریقے سے ہم اس کو ہندی میں یوز کرتے ہیں اس کا میننگ الگ الگ ہوتا ہے اور ہر میننگ کو کنوے کرنے کے لئے انگلیش میں ہم ایک الگ الگ طرح کے ورڈز اور فریزز کا یوز کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی انگلیش فوکیابلری ہے آپ اس ویڈیو سے سیکھنے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا کیم بیک کا یوز کم بیک مطلب واپس آنا بر جب میں اسے کہتا ہوں اس کا نام یاد نہیں آرہا تھا میرے دماغ سے اتر گیا تھا پر پھر اچانک یاد آگیا تو جب کوئی چیز آپ کو اچانک یاد آتی ہے تو آپ کہو اس کا نام اچانک پھر مجھے یاد آگیا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں آرام سے بیٹھ کے پرانی باتیں یاد کر رہا ہوں یہ یاد کرنا کیسا ہے میں بیٹھا ہوں آرام سے سوچ رہا ہوں کہ پہلے کیا کیا تھا پہلے میں وہاں رہتا تھا میں مستی کرتا تھا موج کرتا تھا کوئی ٹنشن نہیں تھی تو پرانی باتیں آرام سے بیٹھ کے یاد کر رہا ہوں ایسے پرانی باتیں یاد کرتے ہیں تو آپ بولو ریمنس کرنے کا مطلب ہوتا ہے پرانی بیٹھی ہوئی باتوں کو یاد کرنا ان کے بارے میں سوچنا ان کے بارے میں بات کرنا یاد کرنا ان کو ترو تازہ کرنا تو آپ نے دیکھا ہندی میں تو یہاں بھی وہی ورڈ ہے یاد کر رہا ہوں یہاں پر اس کا میننگ الگ طرح کا ہے تو ہم نے ورڈ یوز کیا ریمنس تم مجھے اس کی یاد دلاتے ہو جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے وہ یاد آجاتا ہے تو اس طرح کا میننگ کنوے کرنے کے لئے آپ یوز کرو ریمائنڈ میرے یادوں میں تم ہمیشہ رہو گے انگلیش میں کہیں گے مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے مطلب یہاں پر اس میں ہم یوز کریں گے میں مس کرتا ہوں آپ کو آپ ہمیشہ میرے وچاروں میں رہتے ہو میں ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں کہنے کا مطلب ہے مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے اسے بھولنا مت جب آپ کو ایسا کہنا ہے تو کہو آپ کہو اسے یاد دلا دو کہ ناکھن کاٹنے اس کو آج کسی کو کچھ کام کرنے کے لئے یاد دلا دینا اس کے لئے آپ ریمائنڈ کا یوز کریں گے remind him to cut his nails remind him to cut his nails آپ کی یادیں من کو چھو جاتی ہیں انگلیش میں کہیں گے your thoughts touch my heart اور your memories touch my heart یاد نہیں آرہا اسے کہاں دیکھا ہے مجھے یاد ہی نہیں آرہا ہے یہاں پہ آپ use کریں گے remember I can't remember where I saw him I can't remember where I saw him یہ قویتہ یاد کر لو یہ جو قویتہ کی پنکتیاں ہیں قویتہ کی جو lines ہیں ان کو یاد کر لو تو یہاں پہ کیا آپ remember use کرو گے نہیں remember کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لمبے ٹائم تک آپ یاد رکھنا اپنے من میں رکھنا پر یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں ان کو یاد کر لو یہ لائن آپ کو یاد رہنی چاہیے یاد کر لو رٹ لو ان کو تو انگلیش میں کہیں گے memorize this poem memorize this poem تو ایسے یاد کرنے کو memorize کرنا کہتے ہیں students اپنے chapters کو remember نہیں کرتے memorize کرتے ہیں memorize کرتے ہیں کہ اس میں کیا کہہ لکھا ہے وہ سارے facts اپنے mind میں وہ یاد کر لیتے ہیں remember مطلب لمبے ٹائم تک کسی چیز کو یاد رکھنا اور memorize وہ action ہے یاد کرنے والا کہ آپ اس کو یاد کر رہے ہو کہ آپ اس کو یاد کر رہے ہو بار بار بول کے بار بار پڑھ کے آپ اس کو memorize کر رہے ہو منتری صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے سوچو یہاں پر بھی word وہی یاد کیا ہے لیکن meaning بدل گیا یہ کہنے کا مطلب ہے منتری صاحب نے آپ کو بلایا ہے کسی کام سے تو انگلیش میں کہیں گے the minister has summoned you the minister has summoned you summon کرنے کا مطلب کسی کو بلانا ہوتا ہے the minister desires to see you منتری صاحب منتری صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں انہوں نے آپ کو یاد کیا ہے the minister desires to see you the minister wishes to meet with you the minister wishes to meet with you یہاں پہ یاد کرنے کا مطلب کسی کو بلاوا بھیجنا ہے میری یادوں میں تم ہی تم ہو یادوں میں تم ہی تم ہو انگلیش میں کہیں گے my memories are filled with only you my memories are filled with only you you are the one residing in my thoughts you are the one residing in my thoughts recite مطلب رہنا ہوتا ہے میرے thoughts میں آپ ہی رہتے ہو مطلب میری یادوں میں تم ہی تم ہو you are the one residing in my thoughts you are the one that occupies my thoughts you are the one that occupies my thoughts اس کی یادوں میں وہ پاگل ہو گیا ہے اسی کو یاد کرتا رہتا ہے the thoughts of her has driven him insane the thoughts of her has driven him insane drive somebody insane کسی کو پاگل کر دینا thinking about her has made him a bit crazy اس کے بارے میں سوچ سوچ کے وہ تھوڑا پاگل سا ہو گیا ہے he has gone crazy thinking about her مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے ایسا کہا تھا کہا تھا کہ میں نے ایسا تب آپ کیسے کہیں گے i don't recall saying this i don't recollect saying this or i don't remember saying this آپ کو say میں ing لگا دینا ہے مطلب آپ نے کچھ کیا تھا آپ کو یاد نہیں ایسا کیا تھا تو اس verb کو آپ کو جرنڈ فارم میں یوز کرنا ہے verb plus ing i don't recall saying this میں نے سکا تھا کیا مجھے تو یاد نہیں آرہا ہے میں نے سکا تھا i don't recall saying this i don't recollect saying this i don't remember saying this difference یہ ہے کہ سب سے common سب سے general word ہے remember recall اور recollect کا یوزم کرتے ہیں جب ہم تھوڑا سا formal tone چاہتے ہیں تھوڑا formal tone میں بولنا چاہتے ہیں تب اور recall کا ایک اور difference ہے کہ recall کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کوشش کرتے ہیں کسی چیز کو یاد کرنے کی یاد کر رہے ہیں پر یاد نہیں آرہا ہے جبکہ remember میں دونوں چیز ہو سکتی ہیں آپ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا آپ کو کچھ یاد ہے دونوں situations میں یوز ہو سکتا ہے جیسے مجھے اس کا نام یاد ہے تو ہم کہیں گے i remember his name but i recall his name نہیں بول سکتے اور اگر مجھے کہنا ہے مجھے اس کا نام یاد آ گیا ایک دم تو میں کہوں گا i recalled his name i remembered his name یہاں پہ recall بول سکتے ہیں remember بھی بول سکتے ہیں اس کا نام مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے ہمیشہ میرے دماغ میں رہتا ہے میں کبھی بھولتا ہی نہیں تو جب آپ کو ایسا sense convey کرنا ہے کہ ہمیشہ یاد رہتی ہے کوئی چیز آپ کو تو آپ بولو his name is stuck in my head something is stuck in your head his name is stuck in my head آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں i always remember his name his name is unforgettable to me his name is unforgettable to me اس کو میں بھول نہیں سکتا his name lingers in my memory his name lingers in my memory linger کرنے کا مطلب کہیں پہ رہنا memory میں ہی رہتا ہے وہ exist کرتا ہے اسی میں وہ رہتا ہے his name lingers in my memory وہ ہی بنا رہتا ہے نام بنا رہتا ہے تو میں آپ کے vocabulary کو improve کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں الگ الگ بہانے سے آشک کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اگر آپ اسی طرح سے ویڈیو لیسنز دیکھ کر اپنے انگلیش کو improve کرتے رہنا چاہتے ہیں بات ہوگی اگلے ویڈیو لیسن میں till then take care and bye